ہماری پستی، زلت، رسوائی، نقبت ہماری دین بیزاری اور دین دوری کا نتیجہ ہے قرآن کو چھوڑ جنے کا نتیجہ ہے آج بھی اگر اس کتاب کو ہم پکڑنے عزت پا جائیں وَانْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُومِنِينَ میرے رب کا وعدہ ہے کافر میرے لگتے کیا ہیں عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا لیکن شرط ہے مومن بھی تو بن کے دکھاؤ وَانْتُمُ الْعَالَوْنَ تم ہی اونچے ہوگے تاج تمہارے سروں پہ رکھا جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے دکھاؤ تم نکھٹو اور اپنی خاشات کے غلام بن کے اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور الطافِ پہم وہ طلب کرو جو بدر اور احد کے شرکا کو عطا کیے گئے تو یہ ایسا نہیں ہوگا تمہیں محنت کرنا ہوگی میدانِ عمل میں اترنا ہوگا پھر دیکھنا کہ ہم کس طرح الطاف تمہارے اوپر نازل کرتے ہیں اور کرم نوازی اترتے ہیں تمہارے اوپر تم تو ایک عرب ساٹھ کروڑ ہو دنیا کے اوپر وہ تو صرف تین سو تیرہ تھے ہم نے کیسے ان کو عزتوں کی مستدوں پہ بٹھایا اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پوکارا لیکن وہ بھی تو سب کو چھوڑ کے آگئے تھے وہ تین سو تیرہ دو گھوڑے چھے زرہیں آٹھ تلواریں اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے خجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کیسے رنگ تھے کیسا جمال تھا ان کا کیسا جذبہ تھا ان کے جذبوں کو دیکھ کر کہ ہی میرے حضور نے کہا مالک اس دھرتی پر تیرے نام لینے والے یہی لوگ ہیں اگر یہ نہ رہے قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا تو انہوں نے اتنا پیش کیا نا میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور ہم جو بدر اور احد کے شرقہ پر کرم نوازی ہوں وہ طلب کرتے ہیں اتریں فرشتے ہماری مدد کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی ابا بیلے اتریں لیکن آج بھی ابا بیلے اتریں تو ہمیں کنکر ماریں گے تم ایک عرب چالی کروڑ ہو اور ایک عرب ساٹھ کروڑ کی تداد اب تمہاری ہو رہی ہے اور تمہارے پیغمبر کی توہین ہو چھپن ستاون اسلامی ملک ہو تمہارے پاس افواج ہو تم ایٹمی طاقت ہو اور تمہارے پیغمبر کی احانت ہو رہی ہو تو ہم آئینے میں مو دیکھیں تو ہمیں شرم آئے جس طرح کے روسیا ہو چکے ہم جیسی شکل ہماری بگڑ چکی ہے جس طرح کی ہماری صورت بن چکی ہے لیکن اس کے باوجود ہم جاگنے کے لئے تیار نہیں اور جو لوگ جاگنے کے لئے تیار نہ ہوں اور جو شعور اور احساس زیان جن کے اندر نہ ہو ان قوموں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے باقی رہی بات اللہ کے محبوب کی عظمتوں کی تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ محبوب کی عظمتوں کو کوئی نہیں گھٹا سکتا یہ زمہ میرے رب کا ہے ورفانہ لکا ذکرک کا تاج کل بھی میرے محبوب کے سر پہ تھا آج بھی حضور کے سر پہ چاند کی طرح مو کر کے پورا فرانس بھی تھوکنے لگ جائے تو ان کا تھوکا ہوا ان کے اپنے موہوں پہ آکے گرے گا چاند کی نوری کرنوں کو میلہ نہیں کیا جا سکتا مدینہ کا چاند کل بھی روشن تھا ہرا کا چاند آج بھی روشن ہے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے ان کا نام نیچہ نہیں ہوگا ان کے تذکریں اونچے ہی رہیں گے ان کے نام کے پھرے لہراتے رہیں گے ان کے ذکر کا پاکپن رہے گا گلی گلی ان کے نام کا چراغاں رہے گا ان کی عظمتوں کو نہ گھٹایا جا سکتے ہیں ان کے عظمتیں گھٹ سکتی ہیں اس لیے کہ یہ میرے رب کا بات ہے یہ امتحان ہمارا ہے یہ آسمائے شماری ہے تو کیا ہم اب بھی اپنی زندگی کو بدلنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے تو میں نے کہا کہ صاحب حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تقاضی یہ ہے ان کا سری واضح حکم تو حکم رہا محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ محبوب کی منشہ کیا ہے تو محبوث پر بھی قربان ہو جاتا ہے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے جو مضمون بیان فرمایا بنیادی مضمون آخرت کا اس بات ہے اور جب کوئی شخص فوت ہونے لگے تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اس لئے نہیں پڑھی جاتی کہ اس سے جان چھوڑا لیں بلکہ سورہ یاسین سے ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے تیقن میں اضافہ ہو جاتا ہے آخرت کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے اس لئے حکم دیا گیا کہ اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو کہ جب رب کی حضور پیش ہو رہا ہو تو اس کے عقیدے میں پختگیاں پیدا ہو جائیں اور معاد اور آخرت کا یقین پختہ تر ہو جائے تو یہ دو رکو ختم ہوئے اگلے جو تین رکو ہیں ان میں معاد کا اثبات کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آفاق اور انفس کے اندر پھیلے ہوئے دلائل کے ساتھ حضرت انسان کو بتایا ہے کہ تو رب کو کیسے بھول سکتا ہے کیسے اس کے انکار کرتا ہے تیرے وجود میں بھی دلیلیں ہیں اگنے والے سورج میں بھی دلیلیں ہیں اور زمین کا کلیجہ چیر کے نکلنے والے سبزے میں بھی دلیلیں ہیں پھول کی پتی کے رنگوں میں بھی دلیل ہے اس کے اوپر پڑی ہوئی شبنم کے کترے میں بھی دلیل ہے اور پھر اس کے اوپر جو بیٹھی ہوئی محبت اور پیار کا اظہار کرتی ہوئی تتلی ہے اس کے پروں کے اندر رنگوں کی جو مینہ کاری ہے اس میں بھی رب کی دلیل ہے پھر بلبل کے لڑجے میں بھی دلیل ہے کوئل کی آواز میں بھی دلیل ہے پپی ہے کی صدا میں بھی برستے بارش میں جھومتی ندیوں میں بہتے پانی میں اور ساون کے موسم کی رم جم میں یہ دلیلیں ہیں اگر تو آنکھ کھولے تو رب کا انکار نہیں کر سکتا آجا پلٹ کے محمد عربی تجھے باہوں میں لینے کے لیے منتظر کھڑے ہیں اور تو ایمان کی بہارے اور ایمان کی اجالے پہ